جی اسلام علیکم جی لائیو ویڈ کائدینز میں ایک اور امپورٹنٹ سیشن کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ سیگمنٹ میں ہم اس وقت بڑے ڈائنیمک کائدینز کے ساتھ آج موجود ہیں اور آج ہمارا ٹاپک ہے انٹرڈکشن ٹو انتروپالوجی اور یہ جو ایک بہت امپورٹنٹ ڈیپارٹمنٹ ہے سوشل سائنسز میں قائدینز امیونسٹی کے حوالے سے اس ڈیپارٹمنٹ کا کیا تاریخ رہی ہے کیا اس کی پریکٹیکل لائیو میں اس کے پروسپیکٹس ہیں اور اس ڈیپارٹمنٹ میں کون کون سے ایکڈیمک پروگرامز آفر ہو رہے ہیں میرا خود بھی اس ڈیپارٹمنٹ سے تعلق اس حوالے سے رہا کہ جب میں قائدینز کے بعد ہائر ایڈوکیشن کمیشن میں نے جوائن کیا دوزار چھے اور ساتھ میں تو جو سب سے پہلے مجھے پروڈیٹ دیا گیا تھا وہ قائدینز کے تین ڈیپارٹمنٹ کا جن کو سٹینتھن کرنا تھا اس میں ڈیپارٹمنٹ آف انتروپالوجی ڈیپارٹمنٹ آف اکنامیس اور ڈیپارٹمنٹ آف اسٹی تینوں ڈیپارٹمنٹ سے تو اس وقت ہم نے اس ڈیپارٹمنٹ کو سٹینتھن کیا اور جو کیا دیوستی میں ہمارے دوست ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ کیا دیوستی جو ڈیپارٹمنٹ آف انتروپالوجی ہے اور اکنامکس سے اس کے درمیان میں کچھ کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے تو وہ کنسٹرکشن جو تھی وہ فنڈنگ جو تھی اس کے لیے میں نے ایک وائر کی تھی تو میرا فرام ڈیوان یہی تھا کہ اس ڈیپارٹمنٹ کی بڑی ایک کنٹریبوشن ہے تو آج ایک ایک ایکسکلوسف پروگرام اس ڈیپارٹمنٹ کی کنٹریبوشن کے حوالے سے ہمارے نوجوان قائدینز کو کہ کیا اس حوالے سے وہ اس ڈیپارٹمنٹ سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں اور جاب اپرچنوٹیز خاص طور پر اس کا جو ہماری جاب مارکٹ اس کے ساتھ اس کا کیا ریشنشپ ہے تو میں آج اپنے تین ڈائنیمک قائدینز کو آہ ویلکم کرنا چاہوں گا میرے ساتھ ہیں سجاد حیدر صاحب جو کہ فیلڈ ورک سوپروائزر ہیں ریسرچ فیسر ہیں اور فارچنیٹلی ڈیپارٹمنٹ آف انتروپالوجی کے ساتھ ہی وہ اٹیچ ہیں اور ایک اور ہمارے بڑے ڈائنیمک جنگ قائدین رحیم خیتران صاحب جو کہ پی ای ڈی سکولر بھی ہیں اور آر ایس پی این یہ ایک پروجیکٹ ہے جس کے وہ ہیڈ آف ریسرچ ہیں یورپین یونین اس کو فانڈ کریے اس پروجیکٹ کو تیسرے ہمارے ایک اور جو ڈائنیمک قائدین ہیں مدسل سنگیڑا صاحب یہ ڈریکٹر شاہر پہ ہیں اور یونس سی آر جو کہ یونیٹی نیشن کا ادارہ ہے جو ریفیجیز کو ڈیل کرتا ہے اس کے ساتھ بھی منسلک رہی ہیں تو ویلکم سر آلا فیور یہ پہلے جو ہمارا ایک سیگمنٹ ہوگا جس میں ہم پہلی جو راؤنڈ میں بات کریں گے ہم تینوں جو ڈائنیمک قائدینز ہیں ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ان کا قائد اعظم یونیورسٹی تک سفر اور پھر قائد اعظم یونیورسٹی سے پریکٹیکل لائف کا جو سفر ہے اس کے بارے میں میں آپ تینوں سے سر ریکویسٹ کروں گا ون بائی ون پہلے سجاد بھائی کہ آپ سر اپنا سفر بتائیں آپ کا کہاں سے سفر سٹارٹ ہوا قائدی یونیورسٹی تک اور پھر قائدی یونیورسٹی سے پریکٹیکل لائف تک یہ بہت سوٹی ہے مطرانور راہی سب سے پہلے تو میں سلام علیکم کنا چاہوں گا اور جو بھی ساتھ میں سلام علیکم ہمیں ٹھیک پہلے تو آپ کا سوال بڑا ہمیں ٹھیک پہنچے کار میرے خواлена ساؤنگ سانگی就可以 تو وہ اپنے آئے کے پہلے میں کوئی بائی چانسہ راھتا ہے کوئی بائی چانس کے BEC Então میں šوٹیس کا کوئی بائی چانسہ حافظ بھی کیونکر شروع میرا جو کượریش تک ہیں چاہین ارمنے سے میں تو بہت سارے ہوں باغیب آپryn so paranormal following جی مندسر بھائی مندسر سنگیڑا صاحب جی جی سر آپ کا سفر سر کیا دی ایورسٹی تک اور کیا دی ایورسٹی سے پریکٹیکل لائف تک سر یہ بڑا انٹرسٹنگ سفر تھا اور ابھی تک اس سفر کو ہم انجوائے کر رہے ہیں اور ہم کہیں سے بھی ہو کے آ جائیں تو دل کرتا ہے کہ دوبارہ کیا دی ایورسٹی جائیں ری فریش ہونے کے لیے ریکولیکٹ کرنے کے لیے کیا دی ایورسٹی جو ہے سپیشلی جو گورنمنٹ کالیج لاہور سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے وہاں پہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کالیج میں تو پھر آگے یہی پلان ہوتا ہے کہ کیا دی ایورسٹی میں جائیں گے تو ہم بھی اسی طرح سے دوستوں کے ساتھ کیا دی ایورسٹی میں آئے اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں آئی آر یا پولیٹیکل سائنس میں ایڈمیشن لینا تھا جیسے دوسرے دوستوں نے لینا تھا لیکن جب میں نے پراسپیکٹس دیکھا تو اس کے اندر میں نے انتروپالوجی کا ایک سبجیکٹ پڑا اور مجھے جو ہے ذاتی طور پر تھوڑا سا ایمبریسمنٹ بھی فیل ہوا کہ آج تک میں نے اس سبجیکٹ کے بارے میں کبھی سنا نہیں ہے پڑا نہیں ہے اور یہ اتنا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے بہرحال میں نے اس کو چوز کیا اور میرے جو کچھ سینئرز تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو سبجیکٹ کو نہ لیں یہ اچھا نہیں ہوتا ہمارے جیسے بیک گراؤنڈ کے لوگوں کے لیے یہ وہ آپ نے سی ایس ایس کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اس طرح کی جو چیزیں تھیں میں نے ان سے جو ہے نا وہ ریکویسٹ کر کے بار بار پھر وہ مجھ سے نراز ہو گئے کہ آپ چلو ٹھیک ہے اسی سبجیکٹ میں آپ چلے جائیں میں انترپالوجی میں آ گیا مجھے بڑا سبجیکٹ انٹرسٹنگ لگا اور پھر وہاں پہ جو کہدی آزم انیورسٹی میں جو انترپالوجی دیپارٹمنٹ ہے یہ باقی جتنے بھی دیپارٹمنٹ ہیں یہ وہ تیڈیشنل قسم کا دیپارٹمنٹ نہیں ہے یہاں پہ جو ہے وہ انٹریکشن زیادہ ہے وہاں پہ جو پولٹیکس میں اتنے زیادہ یہ لوگ نہیں ہوتے تھے یہ مل کے ایکٹیوٹیز کرتے تھے اور ایک دوسرے سے لرن کرتے تھے اور ہمیں نہیں اصل میں انیورسٹی جو ہے وہ آپ کو ایکسپوریر دیتی ہے اور کانفیڈنس دیتی ہے باقی پڑھائی ہر جگہ پہ ایکسپوریر بڑا یونیک اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ پورے پاکستان سے ڈیفرنٹ کلچرز کے ڈیفرنٹ لوگ آتے تھے ہر صوبے سے لوگ یہاں پہ موجود تھے اور ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا ان کے کلچرز کو جاننے کا بڑا اچھا موقع ملا اور پھر ہمیں نہیں پتا تھا کہ انترپالوجی میں یہ سارا کچھ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی لرن کر رہے ہیں ڈیفرنٹ کلچرز کے بارے میں لوگوں کے بارے میں اور اس طرح سے اور ہم یونیورسٹی میں ہی تھے جب ہمیں اس طرح کے تھوڑے سے ہم امام بری پہ کبھی کوئی ریسرچ کرنے ہمیں گھومنے پھرنے کا بھی شوق تھا اور پھر اسائنمنٹس بھی ملتی تھی ریسرچ کی چھوٹی کہ آپ چلے جائیں اس ٹاپک کے اوپر ریسرچ کریں اس وقت میں کہوں گا it was more like a fun than learning اور anything اس وقت ہم جو ہے وہ اس کو fun کے طور پر لے رہے ہوتے تھے لیکن اس کے ساتھ ہماری learning ہو رہی ہوتے تھے پھر luckily پڑھتے ہوئے ہی ایک project تھا UNICEF کا وہاں پہ میری induction ہو گئی ہمارے seniors تھے انہوں نے ہمیں کافی help out کیا اس میں کافی سارے لوگ جو ہمارے senior caidians تھے especially anthropologists انہوں نے ہماری help کی پھر اس طرح سے اچھا کام کیا اس وقت social mobilization اور اس طرح کی campaigns تھیں اس وقت polio جو ہے وہ بالکل end پہ تھا جب ہم پولیو campaigns میں کام کر رہے تھے ہم پورے بلکی جو ہے یہ polio جو ہے بعض لوگوں کو نہیں پتا کہ polio campaign پاکستان میں elections کے بعد سب سے بڑی activity ہوتی ہے اور سارا سال repeatedly ہوتی رہتی ہے اس میں بہت سارے resources لگتے ہیں اس طرح مختلف لوگوں سے ملنے کا موقع ملا UN کے لوگوں سے interaction ہوا اور اور بھی جو ہماری learning جو ہے وہ اور بھی اس کے اندر explorer میں اضافہ ہوا اس کے بعد WHO میں آگئے اور اس کے بعد اچھا کام کیا پھر باہر جانے کا بھی موقع ملا وہاں سے بھی کچھ learning کا موقع ملا پھر سوچا باہر جا کے یہی سوچا کام کیا وہاں سے learn کیا اور anthropology جب میں نے اپنے مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اپنے ادھر university کی class میں بتایا کہ میں نے anthropology پڑی ہے وہ مجھے professor گرہم گریفٹس ہوتے وہ ہر روز دس پندرہ منٹ دیتے تھے کہ آپ anthropology کے بارے میں بتائیں اور مجھے وہاں پہ پتا چلا کہ anthropology ایک بہت اچھا زبردست سبجیکٹ ہے اور پھر اس سے ہمیں جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو cultures کو histories کو پڑھنے کا موقع ملا جس سے ہمارا exposure بھی بڑھا اور ہمارا of course education اور experience بڑھا پھر وہاں سے decided to come back to Pakistan اور یہاں پہ پھر میں نے کافی challenging قسم کے کام کیے sr hr sexual reproductive health کے اوپر کام کیا اور جو آج کل جو child abuse اور اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں اس کے لیے یہاں پہ live skill based education تھا جو بہت زبردستہ اس سے بچے بڑے empowered ہوتے تھے اور informed decisions ان کو کرنے کا موقع ملتا تھا ان کی learning improve ہوتی تھی پھر اس طرح سے مجھے جو ہے ایک اور ادارہ ہے شار پاکستان جس کے ساتھ ابھی میں کام کر رہا ہوں وہاں پہ کام کرنے کا موقع ملا وہاں پہ پھر ڈیریکٹلی ہم لیگل اسیسن پروگرام ہے یونیسی آر کا اس کو میں دیکھتا ہوں operations کو manage کرتا ہوں وہاں پہ مجھے بہت زیادہ وہاں پہ مجھے جو through out پاکستان گھومنے کا موقع ملا especially ہمارا police کے ساتھ judiciary public prosecutors lives کے ساتھ بڑا اچھا interaction رائے وہاں پہ ہم training وغیرہ organize کرتے ہیں تو اس طرح سے ہستہ ہستہ ہم نے کام کیا اور ہمارے اندر جو ہے سب سے پہلے میں کہوں کہ جو ینگ لوگ ہمیں سن رہے ہیں انتھروپالوجی کا انتھروپالوجی is like a bible یہ humanity کی science ہے یہ اگر آپ انتھروپالوجی نہیں بھی as a subject اس کو discipline نہ بھی پڑھیں لیکن ویسے ہی اگر آپ نے as a human اپنے آپ کو improve کرنا ہے جیسا آج کل دنیا کا بڑا intolerant محول ہو گیا ہے مختلف extremist قسم کے mindset آگئے ہیں انتھروپالوجی ہے وہ آپ کو respect دوسرے cultures کا humanity کا دوسری کی رسم و رواج کا ان کا جو ہے ہم کسی بھی مطلب کسی بھی culture کو برا یا بھلا نہیں کہہ سکتے ہم نے ان کا background دیکھنا ہوتا ہے ان کی practices دیکھنی ہوتی ہیں کئی چیزیں ہیں جو باہر جا کے پہلے ہمیں بری لگتی تھی لیکن جب وہاں پہ رہے پتا چلا کہ نہیں یہ اگر ہم بھی اس culture میں بارن ہوئے ہوتے تو ہم بھی ان چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے respect کر رہے ہوتے تو with the passage of time انتھروپالوجی آپ کو as a human as a professional اور انسان کے طور بھی آپ کو grow کرتی ہے اور الحمدللہ I'm very happy I'm very satisfied اور سب سے بڑا کیادی اعظم انیورسٹی کا انتھروپالوجی کا یہ ہے کہ آپ کے پورے ملک میں بلکہ دنیا کے باہر کے موالک میں بھی آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں آپ کو قائدین یا راوین لوگ مل جائیں گے اور جب بھی آپ اس کو بتائیں یہاں پہ کتنے بھی آپ کسی بھی آفس میں چلے جائیں relationship management جو ہے یہ میں نے کہا کہ آپ کو contacts مجھے luckily ایک باہر کے ملک میں ایک سیمینار attend کرنے کا بلکہ ایک ورکشاپ تھی 15 days کی وہ attend کرنے کا باکہ ملا اور وہاں پہ ایک American جو ہمارے trainer تھے انہوں نے کہا کہ resource mobilization یا funds یا NGO sector کے لیے جو funds ہوتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو آج ایک ایسی technique بتاؤں گا جو ساری زندگی آپ کے کام آئے گی اور آپ لکھ لیں مجھے یاد ہے میں اچھی طرح اپنا ball pen اور note book سامنے تھا میں نے لکھنا شروع کیا اس نے کہا پہلے number پہ contacts contacts number 2 contacts number 3 contacts آپ کوئی بھی دنیا میں کام کرنا چاہتے ہیں you should have solid اور concrete قسم کے relationship trustworthy contacts یہ آپ کے ہونے چاہیں اب کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں anyway وہ آپ کیسے establish کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک tharo professional ہوں آپ کی اپنے جو بھی کاز کے ساتھ آپ کی commitment ہو ہم تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ اور سجاد کا بھی رحیم کا بھی especially مرتضی صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں اس forum پہ دعوت دی ہے حالانکہ ہم سمجھتے ہیں ہم تو Arctic میں نمک کے برابر بھی نہیں بہت سارے ایسے انتروپالوجسٹ ہیں یا دوسرے ڈسپلنز سے ہیں وہ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بہت positively contribute کر رہے ہیں thank you thank you very much آپ نے مدسس انگیڑا صاحب آپ نے بہت ایک detailed overview بھی دیا ہے آپ نے اپنے سفر کے ساتھ نوجوانوں کے لیے اس کی جو importance ہے اس کو بھی highlight کیا ہے اور یہ واقعی آپ کی بات صحیح ہے کہ جو راویان جو ہوتا ہے اس کا خواب قائدین ہونا ہوتا ہے اور آج کل جو جی رحیم خیتران صاحب آپ کا سفر کیسا راج نا کیونکہ ایک خیتران کا سفر ہوتا ہے نا سر وہ بڑا یعنی کہ آپ کس طریقے سے آپ نے لاکے سے آئے کیا کیا مستی سے ماشاءاللہ آپ بڑا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو آپ اپنا نوجوانوں کو اور ہماری ریویورز کو آپ اپنے بارے میں ذرا ڈیٹیلڈ اوبرویو دیجئے گا جیسے مدسر بھائی نے دی ہے نا سب سے پہلے تو میں آپ سب کو سپیشلی آپ کو اس کیبین علم نائی نیٹور کے روح رواں ہیں اور جب ہم نے ایڈمیشن لیا تھا آپ کا نام سنا تھا سے آ رہے ہیں ہر بندے کو میڈیا تک ایکسس ہے تو انتہائی خسرت تجربہ بھی ہے اور اس کو کہیں ایکسپوجر بھی ہے دونوں طرف کا ہمارا بھی ہے کہ ہمیں موقع مل رہے اپنے دوستوں سے اپنے ساتھیوں سے اپنے نئے آنے والوں جو جنگ سٹوڈنٹس ہیں ان سے بات کرنے کا انہیں ہمیں سننے کا ایک پروسس ہے تو اس کے لئے آپ سجاد صاحب اور مدسر سنگیڑا صاحب کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انتہائی زبردہ صاحب نے یہ فورم انیشیئٹ کیا ہے اور میں آپ سے ریکیویس کروں گا کہ یہ یہاں تک نہیں رکنا چاہیے ہمارے جو باقی دوست ہیں ساتھی ہیں باقی ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو ٹائم ملنا چاہیے پرانے الیمنایز کو ٹائم ملنا چاہیے کہ وہ اپنے تجربات اپنے ایکسپوزرز اور اپنے جو مختلف خوبصورت کہانیاں ہیں زندگی کے خوبصورت دور اس کی شیئر کریں میرا سفر بھی اگر میں آپ کو اس کو ون لائن میں بتاؤ کہ اگر میں نے انتھروپولوجی نہ پڑی ہوتی تو میں انکمپلیٹ ہوتا میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی سب سے بڑی ایکمپلشمنٹ انتھروپولوجی پڑنا ہے مدسر نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ اگر آپ نے میں کہتا ہوں سپیس چھوڑ کے اس کی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے اگر آپ بلوچستان کے بندے کو پڑھتے ہیں تو آپ پہنچ جاتے ہیں اسی طرح ہم کانگو برونائی میں ہے یعنی میں اس کا نام لے رہا ہوں تو یہ انتہائی خوبصورت میں کہتا ہوں کہ سبجیکٹ ہے دسپلن ہے اور اسی طرح انٹرسٹنگ ہے میرا سفر بھی میں مجھے یاد میں بلوچستان یونیورسٹی میں تھا دیپارٹمن میں میرا ایڈمیشن تھا دو تینگ مہینے ہوئے تھے تو یہ میں نے بندے کو یونیورسٹی میں ایک ہسٹل میں بیٹھا تو اس نے بڑی بندے کو سنا تھا تو وہ ذکر کر رہتے دو ہی آپ کے پاس یا تو آپ پڑھ جائیں انسان آپ بنیں گے اور اگر نہیں پڑھتے تو آپ پاگل ہو جائیں گے اور وہ انہوں نے کہ یہ انترسٹی پیدا ہوگی یہ کون سا سبجیکٹ ہے جو اگر آپ نہیں پڑھ پاتے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے اس دن سے میرے اندر شوق پیدا ہوا میں تھوڑا بہت دوستوں تھے ساتھیوں سے جن کے ساتھ کنیکشن تھے مدرسور سنگیڑا نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ زندگی میں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ جب میں میرے پروفیسر نے یہ ہی کہتا تھا نیٹ ورکس کنیکشن نیٹ ورکس کنیکشن ڈیولپ کی پتا کی تو پھر میں کہتا ہزمین اس کی آیا لکی لئے میں سکس پھر میں مجھے انتھرپولوجی اور اس کے بعد میں نے یہی سے مستر کیا پھر جاب کرتا رہا کچھ 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 کام کیا تو اس کے بعد جاب کی پھر میں نے سوچا یا ریمفل کر لیتے ہیں اور یہ میں کہتا ہوں کہ اور میں ایک مزے کی بات پرانی اگزیمپل آپ کے ساتھ شیئر کی کہ انتھرپولوجی کے بارے میں اب تک میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی جو پرسپشن نہیں کہ انتھرپولوجی ہے کیا آج بہت سارے لوگ جنہوں بیالوجی پڑھی ہوتی ہو سمجھ دیں کوئی انتھر سے نکلے ہو چیز ہے اور شاید بیالوجی کی طرف آپ کو لے جاتی ہے یہ پیورلی انسانی علم ہے اس کو آپ بشریات کہہ سکتے ہیں اور اس کی خوبصورت اور مزے کی بات یہ کہ انتھرپولوجی پڑھ کی آپ کو پڑھ اپنی ویلیو آپ کی اکنا میں کہتا ہوں جو چیزیں انسان کی زندگی میں ہیں وہ سب آپ ان کو ری ڈسکور کر رہے ہوتے ہو آپ سوسائٹی کو سمجھ رہے ہوتے ہو لوگوں کے بیلیف کو سمجھ رہے ہوتے ہو ان کے کلچر کو سمجھ رہے ہوتے ہو اور جب یہ چیزیں آپ کر جاتے ہو تو آپ کسی بھی بندے سے کسی بھی آرگنیزیشن کو کسی بھی لیول میں جا کے ان کو ڈیل کر سکتے ہو کیونکہ آپ کو بات کر رہا ہے یا بندی بات کریے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اچھا یہ بات کی اس کانٹیکسٹ میں کر رہا جب آپ دو قدم پیٹھے جاتے ہو اور اپنا سوچتے ہو کہ جی اس بات کرنے کا مقصد کیا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں آپ سوچنے کا موقع ملتا ہے دوسرا آپ سامنے والے بندے کو انڈرسٹینڈ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ وہ مخصوص بات کر رہا سکتی ہے اس کا بلیپ سسکتا ہے اس کی لائف کے ایکسپیرینس ہو سکتے ہیں اگر یہ ساری چیز ہم سوچ سمجھ کریں تو میرے خیال میں ہم ایک خوبصورت سوسائیٹی کی طرف جا سکتے ہیں جی تینک رہیم خیتران ساب آپ نے بڑا ایک 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 سپیلیٹن کی وی میں آپ نے دیا ہے اور جہاں تک اس پلیٹفارم کا تعلق ہے تو یہ کیا کیا سکس سٹوریز کو آئی رائٹ کی جائے اور ہماری یونیورسٹی میں جو ہور رہی ہے جو ہمارے گریجویٹ سٹوری پاکستان کی سب سے پرنک یونیورسٹی ہے اور اس کی اپنی یونیک فیچر ہیں جو پاکستان بھی ہے اور اس میں جو دیپارٹمنٹ ہیں خاص طور پر نیچے سائنس اور سوشیل سائنس کی بڑی یونیک کنٹی بوشن ہے تو میں سجاد حیدر صاحب کے سوشیل کافی تو رحیم صاحب نے بتا بھی دیا یہ دیپارٹمنٹ کب اسٹیبلش ہوا تھا اور کیونکہ ہمارے کافی لوگوں نے نوجوان جو 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 کر رہے ہیں اور یہ جو دیپارٹمنٹ آف انتر پالوجی یہاں بھی کون کون سے اکڈیمک پروگرام آفر ہو رہے ہیں کون فرم اواز کم آرہی مجھے کم آرہی آپ سب کم آرہی اواز کم آرہی تھوڑا سا مائک نزدیک سجاد بھائی بزراب بات کریں ہمارے ملک کے قائد ہیں 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 جیسے رحیم ہے یہ ہمارے جونئر تھے سجاد کو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح ہمارے سندھ کے کوئی دوست ہیں ہمارے سینئرز بھی تھے سب لوگ جو ہے کسی نہ کسی جگہ پہ کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں لیکن چونکہ یہ چینج ہے چینج ایک سلو پراسس ہے آہستہ آہستہ ریزلٹس اس کے آئیں گے اور دوسرا جو آج کل جتنے بھی آپ کو پرابلم سٹیررزم کا پرابلم نظر آ رہا ہے چائلڈ سیکشول ابیوز کا آپ کو دیکھتے ہیں آئے دن کیسز آ رہے ہیں یہ ٹرانس جنڈر کمیونٹی سے ریلیٹڈ اتنے سارے مسائل آپ کے ہیں مدرسہ ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے اتنے زیادہ آئے دن اخبارات کے اندر یہ جو کارپوریل پنشمنٹ ہے اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ان سب ٹاپکس کے اوپر جو سینسٹیو ٹاپکس ہیں ان کے اوپر انتھروپالوجسٹ ریسرچ کر چکے ہیں آپ ہماری قیدیازم انیورسٹی کی جا کے لائیبریری دیکھیں کوئی بھی ایسا ٹاپک نہیں ہے انہوں نے جو جتنے بھی ولنریبل کمیونٹیز ہیں یا انڈیجنس کمیونٹیز ہیں یا انڈیجنس کلچرز ہیں ان کے اوپر میلوں کے اوپر اس کے علاوہ جو بھی سوسائیٹی کی خوبصورتی ہے یا ایشیوز ہیں بڑے ان کے اوپر ہمارے پاس سارے جو ہیں بھی سلوشنز ریکمینڈیشنز بھی ہمارے جو سپروائزر سے ریکمینڈیشنز آئڈ کرواتے تھے اور لیکن پاکستان میں ریسرچ کی یوٹلائزیشن نہیں ہے کسی نے ان کو پڑا نہیں ہے آپ پولیسیز جب بنتی ہیں انتھروپالوجسٹ کو انگیج نہیں کیا جاتا ہے یا کمیونٹی لیول پہ نہیں کوئی بھی قوانین بنا دیے جاتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے ہمارے سامنے کئی لاز بن رہے ہیں یہ ابھی فیڈل لیول پہ کئی لاز بنے ہیں لیکن ان کے اوپر یہ کمیونٹی جو اپریزل ہوتا ہے کہ آیا آپ یہ ساری چیزوں کو ایکسپٹ کرنے کے لیے ریڈی بھی ہے آپ کی کمیونٹی کے نہیں ریڈی ان چیزوں کے اوپر آپ انتھروپالوجی ایسا انتھروپالوجسٹ یا انتھروپالوجی ایسا سبجیکٹ ہے کہ آپ کسی بھی کسی بھی میک میں کے اندر کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ ایزی لی میں پچھلے دنوں ایک آرٹیکل تھا ایک میں پڑھ رہا تھا کہ اب جو مارڈن جتنی بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے مالز بن رہے ہیں ان کے اندر انتھروپالوجیسٹ کو انگیج کیا جا رہا ہے ریسرچ کر کے وہ بتائیں کہ لوگ یہاں پہ کس طرح کی چیزوں کو پسند کریں گے یہاں پہ کیسا شاپس کے ڈیزائن کیسے ہونے چاہیے یہاں پہ ڈائیٹی پیٹرنس فوڈ پیٹرنس سٹالز کیسے ہونے چاہیے تو آپ پولیسی لیول پہ اگر کوئی کام کرتے ہیں کوئی بچوں سے ریلیٹیڈ کوئی اپنی چائل پروٹیکشن سے ریلیٹیڈ ایون پولیسنگ ریفیوجیز مائیگریشن یہ جتنا بھی ڈسپلنز ہیں ان کے اندر آپ کو انتھروپالوجیسٹ نظر آئیں گے میں جو کہ کچھ باہر کے لوگ ملکوں کے ساتھ بھی ہم کام کرتے ہیں تو آج تک جتنے بھی مجھے ریسرچز چاہے وہ جرمنی یورپ امریکہ یا ایدھر سے جتنے بھی پروڈیکٹ سے ریلیٹیڈ ہمارا انٹریکشن ہوا ہے وہ سب لوگ انتھروپالوجیسٹ ہیں اور انتھروپالوجیسٹ کو مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی کمیونٹی ڈاکٹرز ہیں یہ کمیونٹیز کو انڈسٹینڈ کر سکتے ہیں آپ اور کوئی بھی کمپین رن کر سکتے ہیں سوشل موبلیزیشن کی کمپین ہو جیسے ایز انتھروپالوجیسٹ مجھے شاید یہ ابھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کام کر رہے تھے سوشل موبلیزیشن ہم دور ٹو دور کمپینز کرتے تھے اسلام آباد کے جتنے بھی ایریاز ہیں اس وقت کئی لوگ پولیو نہیں کترے نہیں اپنے بچوں کو پلاتے تھے اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے کتنے ریفیوزل کیسز کہتے تھے ہم کو کس طرح سے اڈریس کیا اور مجھے ہماری ڈاکٹر فردوس تھی جو ہمارے پروجیکٹ کو لیڈ کر رہی تھی انہوں نے مجھے کہا کہ آج سے پہلے ہمیں بڑے مسائل آتے تھے ہمیں کمپینٹیز سے لوگ نہیں ملتے تھے جو اس کمپین کو دور ٹو دور کریں کیونکہ پولیو کو کچھ لوگ غلط سمجھتے تھے کچھ صحیح لیکن ہم نے ان کا مائنسٹ چینج کیا اور اس وقت ہم بلکل تین چار کے اوپر کیسز آ گیا تھے اب تو پھر کیسز بڑھ گئے تو آپ کوئی بھی کمپینٹ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں کوئی بھی پولیسیز بناتے ہیں پولیسنگ کے اوپر آپ کوئی یہ جو ہے ہماری کسی بھی قسم کی اگر پولیسی بنتی ہے کسی سے ریلیٹڈ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ آپ کو اکنومک انتھرپالوجسٹ ملیں گے آپ کو تینک ٹینکس ملیں گے آپ کو جو ہے پولٹیکل انتھرپالوجسٹ اور ہم نے ایسے ٹاپکس کے اوپر ہمارے دپارٹمنٹ میں ایسے تیسز وغیرہ ہوئے ہیں جو ہمارے سسٹمز رہے ہیں ایون جو فوک گلوکار تھے سنگر سے جن کو لوگ اب بھولنا شروع ہو گئے ہیں مزاروں کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے کوئی ایسا ٹاپک مجھے مارڈن سے مارڈن جو ویمن امپارمنٹ ابھی جو یہاں پہ کچھ یہ کمپینز ہوتی ہیں اس کے اوپر لوگ جو ہے وہ بڑا اگر یہ پروفیشنل لوگ اور انتھرپالوجسٹ اور ایکسپیرینس لوگوں کو ان کمپینز کے اندر ڈالا جائے یا ان کو ایسی ریسپانسیمیلٹی دی جائے کیونکہ وہ سوسائیٹی کی نبز کو سمجھتے ہیں رحیم نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں تب پتا چلتا ہے کہ کسی کا اگر ایکسنٹ اس سے پنجابی کا جھلک نظر آتا ہے یا سریکی کا نظر آتا ہے یا کسی بھی اور کلچر کا نظر آتا ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس کی کلچر پریکٹسز ہیں میبھی اس کا ایکسپوئیر کم ہے یا اس کو جو ہے وہ اس طرح سے موقع نہیں ملا تو اسی لیے جب تک آپ دیکھیں انتھرپالوجی سٹڈی آف ایڈرز ان ایڈرز پوائنٹ آف ویو کہ مرتضی نور صاحب جو ہے وہ کیا اپنے مسئلے کے بارے میں بتاؤں ایک اپروچ ہوتی ہے نہ رہیم بتائے اور اس میں یہ ہے کہ when you are انتھرپالوجیس you are more conscious about your surroundings اور اس کے علاوہ پھر آپ جو ہے community کو صحیح معنوں میں لوگوں کو کلچر کی ریسپیکٹ جب کرتے ہیں تو آپ کوئی بھی حل کسی بھی مسئلے کا مشکل نہیں ہے تو میں تو یہی کہوں گا جی مدستر صاحب thank you very much یعنی آپ نے جو ایک بہت important جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ department of anthropology جو آپ knowledge اور skills learn کرتے ہیں that is very very useful in your practical life اور آپ کسی بھی چیز کوئی چیز بھی آپ کو دے دی جائے تو وہ آپ کو کوئی بھی آپ کو task دیا جائے تو you can effectively handle that task کیونکہ آپ کو یہاں سے ایک بہت اچھا یعنی ایک learning environment بھی آیا ہے اور خاص اور بھی ہم تو کہتے تھے کہ باقی departments میں ڈرتے تھے کہ پانچوان سمیسٹر نہ لگ جائے اور anthropology میں تو وہ ان بیلڈ تھا نا کہ پانچوان سمیسٹر سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ نے جناب آپ نے فیلڈ میں جانا ہے باقی ڈرتے تھے اور آپ کا ان بیلڈ تھا یعنی وہ ایک فیلڈ کا experience بھی جو ہے that is a part of that course of the studies اور اس سے کافی learning بھی ہوتی ہے ہمارے بھی کافی دوست ہوتے تھے ہم وہ کہتے تھے کہ جب وہ دوبارہ کام کرنے کے لیے آتے تھے تو وہ ابھی still اپنی continue کارے ہوتے تھے thank you very much جی میں دوبارہ سجازہ آپ کے پاس آو گا جی جی سر متصفہ بات ایک بات میں نے کہا نہ صرف کیدی آزم نیویسٹی میں ہماری learning ہوتی ہے یا anthropology پڑھنے سے پھر ہم unlearn بھی کرتے ہیں ایسی traditional mindset جو چیزیں ہمارے ساتھ کسی background کے حوالے سے چلتی آ رہی ہیں جب آپ یہاں پہ آپ کو یہ چیزیں جو ہوتے ہیں وہ unlearn بھی کرتے ہیں تاکہ ہم ایک different individual بنیں thank you جی جی بالکل 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 جی سجازہ آپ 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 بتائیے گا کہ آپ نے اس کا background بتایا تھا کہ 1974 میں یہ department establish ہوا ڈاکٹر دانی صاحب کی اس میں بڑی contribution تھی آپ مجھے یہ بتائیے گا کیونکہ ہمارے نوجوان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ کون کون سے academic پروگرام آفر ہو رہے ہیں آیا کہ اس وقت کوئی ایسی ایسے کون سے پروگرامز ہیں جس میں ہمارے نوجوان جو ہے وہ apply کر سکتی ہیں recently کوئی یعنی کہ admission چاہ رہے ہیں تاکہ وہ اگر یہ پروگرام سن رہے ہیں تو ان کو یہ بھی پیدا ہو کے کس طریقے سے اس department کا وہ حصہ بن سکتے ہیں سجاز صاحب جی رحیم صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا کیونکہ آپ ماشاءاللہ پی ڈی سکولر بھی ہیں آپ جو یہاں پہ جو ریسرچ ہو رہی ہے department of انترپالوجی میں اس کا کس طریقے سے relevance ہے آپ کے practical life کے ساتھ اور وہ کس طریقے سے meaningful ہے کیونکہ social scientist یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ پوری society ان کے لیے لیب ہوتی ہے تو آپ کتنی relevance دیکھتی ہیں کہ جو department of انترپالوجی میں ریسرچ کرائی جا رہی ہے اس کا ہماری socio economic جو problems ہیں یہ ان کو ہم suggest کرنے میں کتنا helpful ثابت ہو رہی ہے یہ ریسرچ میرے خیال میں انترپالوجی میں یا پاکستان میں کوئی ایسا ریسرچ ٹاپک نہیں ہے جو کسی انترپالوجیس نے ٹچ نہ کیا ہو ہم نے ہمارے سٹورنٹس نے کار فائٹنگ بی بی کی ہے ہمارے جو انترپالوجیس ہیں انہوں نے پاکستان میں کوئی ایسا ٹاپک نہیں چھوڑا اب میں اپنی پرسنل ریسرچ کی بات کروں جب میں ایم فیل میں تھا تو میری تھی انڈیجنس نالج پہ تھی جو کہ میں نے بلوچستان میں کام کیا ہے اور بڑی انٹرسٹنگ چیزیں یقین کرے ایسی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ اگر ان کو دوکومنٹ کیا جائے ان کو پریزرب کیا جائے تو ایک بہت بڑی سائنس ہے مجھے یاد ہے کہ ایک بندے سے میں ملا تھا تو انہوں نے اپنا ایک پرسنل کیلینڈر بنایا تھا ہندو کیلینڈر کو ملا کے پلس اسلامی کیلینڈر کو پلس انہوں نے یہ جو ستارے ہیں اور چاند ان کی جو پوزیشن ہیں ان تینوں کا مزے کا کمبینیشن بنا کے انہوں نے ایک پورا سال کا کیلینڈر بنایا اور اس مہینے بارش ہوگی اس مہینے ہوایں چلیں گی اس مہینے شرد سردی پڑے گی اور وہ مزے کی بات چاہیے کہ لوگ اس کو فالو کرتے تھے اس کی بیس پہ لوگ اپنی فصلے کاشت کرتے تھے کھیتوں میں بیچ ڈالتے تھے جانوروں کی جو میٹنگ سیزن ہوتا ہے جی اچھا اس سیزن میں میٹنگ ہوگی جانوروں کی لائف سٹارک کی تو بچے ہوں گے بڑی سٹرانگ ہیلتھی پیدا ہوں گے تو میرا خیال ہے وہ کر رہا ہے اس کو اس کے ساتھ فائٹ کر رہا ہے اس کو ریپل کر رہا ہے اور کہاں بھی دونوں چیزیں آپ سے مل کے کلچر اپنے اندر پونجائش نکالتا ہے کہ ہمارے بلوچی میں مزے کی بات ہے کہ کہ دو دوست ملے یا دو جاننے والے ملتے بلوچی حال حوال کا کلچر ہے آج کے جدید دور میں 4G میڈیا کے دور میں جب بھی گاؤں جاتا ہوں تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اگریسی پروکل حال حوال کرتا ہوں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں میرے اسلامباد میں چار مینے کے چھ مینے کے ایکسپیرینس جس میں موسم کال ہوتا ہے جس میں politics ہوتی ہے جس میں چھوٹے موٹے issues ہوتے ہیں بارش ہوتی ہے اور وہ ہی مجھے ان سے میں سنتا ہوں تو وہ ہی گاؤں کی ہزار چیزیں مجھے بتاتے ہیں کسی کی شادی ہوئی گمی ہوئی کھاؤں کون سی ٹرائب ہے وہ آگے جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بہت خوبصورت وہ ہے اور تھوڑا سی میں فردر ایڈ کروں گا کہ انترو پولوجیسٹ کی سوٹیبلیٹی پاکستان کا بگیسٹ جو رورل سپورٹ آرگنیزیشن ہیں جس میں گیارہ آرگنیزیشن ہیں ان کا نیٹ ورک ہے جو میں اکی آر ایس پی ہے این آر ایس پی ہے بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام ہے تھردیپ ہے اس طرح سرد رورل سپورٹ پروگرام ہے تو یقین کریں جب میں گیا یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری ایک سوشل موبلیزیشن اپروچ ہے جب مجھے لگا اچھا جو میں نے پڑھا ہے انتروپولوجی میں پچھلے کئی سال میں یہ آکے مجھے کروا رہے ہیں اور موبلیزیشن سے لے کے آپ لوگوں کو کنونس کرنے کیا تک میں کہ پاکستان میں دنیا میں کوئی بھی ایشو ہو کوئی بھی بندہ بندی نہ مان رہا ہو انتروپولوجیس کی حوالے کر دیں تھوڑی دیر بعد گلے لگائیں گے آپ کو تو بڑا پر 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 ملیزیشن کے ساتھ آئی آرگنیزیشن کے ساتھ کام کیا ہے لوگل کے ساتھ کام کیا ہے جب بھی کوئی ڈونر آتا تھا مجھے یاد ہے جو انجین آرگنیزیشن کے ساتھ کام کر رہا ہوتا تھا مجھے ملاتے تھے اور انٹروڈیس کراتے تھے رحیم صاحب انہوں نے انتروپولوجی پڑھی ہے اور اس کے بعد وہ بات کرنے کا انداز ہی چینج ہو جاتا تھا جس طرح فرنڈلی ہو کے دوستان انداز میں میرے ساتھ چیزیں شیئر کرتے تھے یہ کیسا ہے تو ایک پریولیج ڈسیپلین ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ ایک چیز میں اس میں آر ایڈ کروں گا بہت سارے ہمارے ینگ سٹرز ہم سے پوچھتے جی سکوپ کیا ہے ہر ڈسیپلین کا سکوپ ہے لیکن میں ایک سٹیپ اسے آگے بات کروں گا کہ سکوپ اصل میں بندے کا ہوتا ہے کہ جو بندہ جو فیل پڑھ رہا ہے اس کا سکوپ ہوتا ہے کہ وہ اس کو کتنی ایمانداری سے کتنی دیانداری سے کتنے پروفیشنل میں اس کو پڑھتا ہے اور اس کو فیل میں اپلائی کرتا ہے تو اگر آپ انتھرپالوجی پڑھنا چاہتے ہیں ہمارے پڑھنا چاہتے ہیں تو ان سے میں یہ ریکوست کروں گا کہ بک ریڈنگ کی طرف آئیں اپنے کو اپنے کنسپس کو اور آپ کو پتہ پاکستان میں انتھرپالوجی is the only discipline جو کوالیٹیٹیو ریسرچ کرواتا ہے تو اس میں اگر آپ گرپ پیدا کریں تو پاکستان میں مجھے آواز آرہی آپ تمہیں آواز کلیر آرہی جی اب آپ نے نزدیک ہو کے بولنا ہے تو انشاءاللہ آپ سب سن رہے ہیں سجاسب آپ دوبارہ میں اس کو ریپیٹ کروں گا کہ اس وقت کون کون سے اکڈیمک پروگرام ہیں یا ڈگری پروگرام ہیں جو کہ دیپارٹمنٹ آف انتھروپالوجی آفر کر رہا ہے اور اس وقت کون کون سے ایسے جن کے ایڈمیشن یعنی ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ویل کر سکتے ہیں اور اس کا کیا کر وہ انتھرپولوجی کے ساتھ سافر ہے تو انتھرپولوجی تو انسانوں سے Yoga Tu Namsin کلچر سے محبت کا نام ہے اور مقاملیت سے محبت کا نام ہے کہ انڈیجنس کلچر ہے کسی بندوں کا کلوس کی آئیڈنسٹی ہے ہم کلچرل ریالتویزم کی پرسپیکٹیو سے سوچتے ہیں کہ ہر بندوں کو کلچرل کانٹیکس پر ایک کرنی جائے تو انترپالوجی تو کہا جاتا ہے کہ ہمین گفتنسز کو خاتم کرنے کے لیے ایسا دسیٹمن ہے جس کے آپ لوگوں کو ایک سپڑ کردہ سکتے ہیں کے پوری تک democrat دے جیو عى ایک داری بند رویرشزش محبت کا زمعہ اور تدرakuی تمام ہے جیو دور شیئر Прseits صورتا ہوا جی در دونijn پارےم Reidz کے نام ہے جیو موکتا ہے تک ٹو فرمون کی کنچن سے ایک مقال ہے موکتا ہے جیو موکتا ہے جی بس جنس محبت قرآن چاہتا ہے جس ایسا درکلام چاہتا tyول سا Suricle سجاد بھائی میں تھوڑا سا اس میں پھر ٹیکنیکل تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے آپ کی اس میں میں اس کو تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں میں رحیم صاحب کی طرف آئوں گا رحیم خیطرہ صاحب آپ نے کیونکہ کی جو فیکالٹی is considered one of the best فیکالٹی all over world یعنی شروع میں بھی جو لوگ آئے سیونٹیز میں خاص طور پر جب یہ department establish ہوئے تو بہت 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 سی international فیکالٹی کو بھی پاکستان میں لیا گیا تو آپ نے کیا دیوستی میں جو department of anthropology کی فیکالٹی ہے اس کو کیسا پایا کیا ایسا experience تھا جو آپ اپنے نوجوان دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کہ وہاں پہ یعنی کہ ایک جو وہاں پہ admission لینا چاہتے تو وہاں پہ ایک student ہے اس کے لیے وہاں پہ فیکالٹی کا ایک آتا ہے کہ فیکالٹی وہاں پہ کتنی qualified ہے کیسے وہ students کی assist کرتے ہیں یا کیسے وہ students کے ساتھ آپس میں ملکے رہتے ہیں تو یہ ذرا تھوڑا سا بتا دیئے کیونکہ کیا ایک culture بھی different ہے نا تو یہاں پہ تو ایک بڑا آپ کا close interaction ہوتا ہے فیکالٹی کے ساتھ تو رحیم صاحب آپ ذرا تھوڑا سا اس پہ روشن ڈالیئے گا جی مرتضہ صاحب میرے خیال ہوں کہ قیدیزم university کا جو culture ہے وہ پاکستان کی تمام university سے different ہے یہاں پہ جو استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہے یہ پاکستان کی کسی اور university میں آپ کو نہیں ملے گا اور anthropology اس میں top of the list ہے جو humanity جو culture جو محبت respect آپ کو پڑھائی جاتی ہے ہمارے جو teacher ہیں ہمارے جو students ہیں وہ اس کا ایک آپ سمجھیں کہ practical وہ ہے اس کو کیا کہیں گے مظہر ہیں آپ کو انتہائی loving, caring, respecting faculty ملے گی یہاں پہ کبھی آپ کو feel نہیں ہونے دیں گے کہ جی آپ student ہیں آپ سے اس طریقے سے بات نہیں کرنی یا فاصلہ رکھنا ہے جو کہ unfortunately ہمارے پاکستان کی دوسری university میں ہوتا ہے کہ بہت زیادہ گیب ہوتا ہے ہمارے ایک دوست ہمارے بتا رہے تھے یار یہ کیسے عجیب teacher ہے ہمارے تو ہمیں student سلام کرتے ہیں ہم تو جواب نہیں دیتے ہیں ان کو یہ سر پہ چڑھ جاتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے جو کیداز ministry کے teacher ہیں ان کا بہر کا experience ہے بہر کا exposure ہے تو انہیں پتا ہے کہ جب تک آپ student کو وہ importance نہیں دوگے جب تک جو اس کی جو self respect ہے وہ آپ اس کو establish نہیں کروگے student کبھی سیکھ نہیں سکتا تو یہی وجہ ہے کہ جو کیدین ہمارے student ہیں وہ excel کرتے ہیں کسی بھی field میں چلے جائیں اور ابھی جو recent thesis کے results آئیں جس میں کیدین بہت بڑی تعداد میں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کیدین کو وہ respect دی جاتی ہے ان کو ان کی جو ایک identity ہے اس کو پہچاننے میں teachers help کرتے ہیں one of the best teachers جو کہ میں نے کیدازم university میں دیکھے ہیں اور انتھروپالوجی کی تو میں بائس ہوں گا بات ہی کچھ اور ہے بہر کے teacher سے میں نے پڑھا ہے میں یو ایس میں رہا ہوں منیسوٹا میں میں رہا ہوں یقین کریں ہمارے پاس جو کچھ teacher ہیں they are one of the finest teachers in the world ہماری ایک میڈم تھی انہوں میں مجھے یاد ہے وہ ہمیں ہاٹھ ہٹھ گھنٹے کا lecture دیتی تھی اور ہمیں field تک نہیں ہوتا تھا کہتی تھی چلیں بور ہو گئے ہم کہتے ہیں ہاں جی چلیں چائے پیتے ہیں چائے پی کے واپس مطلب اتنا اچھا orator اتنا اچھا presenter جو میں ہم نے انہیں پایا ہے اس میں بغیر کسی اس کے میں کہوں گا کہ جی بہترین teacher ہیں student کو ساتھ لے کے چلتے ہیں ان کے ساتھ ایک family والا ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں انترو family ہم نے کبھی department کی بات ہی نہیں کی انترو family وہ جو family ہے وہاں کی انتروپالوجی کے ہمیں نے masters کیا ہے پھر پیٹی میں آنکھے تو بندہ serious سے ہو جاتا ہے سینئر بھی ہو جاتا ہے تو first day سے ہمیں بڑی محبت ملی اپنے استادوں سے انہوں نے بڑا ایک ہمیں ہمارے اندر learning کا جذبہ پیدا کیا ہے اور unfortunately جو remote area سے لوگ آتے ہیں وہ ان کا جو confidence سے وہ نہیں ہوتا یہاں پہ کبھی ان کو پینڈو کہا جاتا ہے کبھی دیہاتی کہا جاتا ہے کبھی کیا انتروپالوجی میں آکے پتا چلتا ہے یہ جو پینڈو ہونا ہے یہ آپ کی strength ہے یہ آپ کی اندر کی طاقت ہے آپ جس culture سے آئے ہیں جس ماحول سے جس آپ ایک value culture سے ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے تو انتروپالوجیس بڑے آپ کو دھڑے لے سے بات کرتے ہو ملیں کہ جی مجھے فخر ہوتا ہے جب میں اپنے گاؤں کا ذکر کرتا ہوں یہ مجھے پتا ہے میرا اس مٹی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ تعلق ہے تو یہ چیز ہمارے اندر ہمارے استادوں نے پیدا کی ہے کہ جی ہم اپنی جو realities ہیں ان کو سر اٹھا کے بلکہ فخر کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ carry کریں خوال مشاہو رہے ہیں جی میرے جی ضرق ہے جی ضرق ہے جی ضرق ہے کیا زور ہے وہاں پاکستان کا پاہنےالی دفاٹمنٹ کبہ اور یہاں پاکستان کا پاہنےالی دپارٹمنٹ ہے اور مزید بات ہے کہ ایسا تحرکوالی پاستان میں ایکسپیند ہو رہی ہے پاکستان جنا رومن انیسٹی میں ہے، ایرے ٹیلی فلسٹر انیسٹی میں ہے، سنگ انیسٹی میں ہے، پشاورج انیسٹی میں ہے، نمز میں ہے اور کورتی کی بات ہے کہ ایسا تحرکوالی میں جو فیکلتی ہے وہ اللہ منہ ہے، کائیداز انیسٹی کے، وہ اوندھر ریقارمنٹ اور پاکستان میں انسرکلولوجی کا رسیرچ کا محب دیگر ہے سب سے بڑا جو کلیکشن ہے ریسرچ جس گو ورن ڈپارٹنٹ اپنٹ اپنٹ اپالوجی ہے کیونکہ میرا طالب رسیرچ کے ساتھ ہے تو ہم نے خلچکل کنزرمیشن میں بہت بارا کام کیا ہے میں انسرکولوجی کے سکوپ کے بارے میں انسرکن تھا وہ اس کو ایسپلین کرنا چاہوں گا کہ موسلی لوگ سی ایس ایس کے بارے میں ایسپائر کر رہتے ہیں کہ انٹر کے بعد بی ایس کے بعد انسرکلس کرنا ہے آئی ارپا پیفر کلچن ان سرکل سب سے انٹھیکولوجی کے DKarel جو پیفر جا مرم انس negative Datکumbleہ موسیقا پاکستان کی خانصوبی کے لوگوں سے ملاقات میں انٹریکشن ہو جاتا ہے پاکستان کی حولیسٹک پکچر ہوں گی جی جی سجاد صاحب آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو شیئر کی ہے وہ یہی ہے کہ اس کا سی ایس ایس کے میں بھی ایک پیپر ہے جو لوگ کمپیٹیٹیو ازام میں بھی جانا چاہتے ہیں لیکن میرا خرم میں زیادہ انترپولوجسٹ جو ہے وہ مختلف جو ہے ڈویلیمنٹ سیکٹر کو ہی جوائن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اگر کسی نے اس سائٹ پہ بھی آنا تو کہ یہ صرف لوگ یہاں پہ انجیو سیکٹر میں جائیں گے یہ ڈویلیمنٹ سیکٹر میں جائیں گے تو یہ نہیں ہے جو کہ آپ نے کلیریفائی کی ہے جی میں سنگیڑا صاحب کے پاس آوں گا سنگیڑا صاحب آپ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ماشاءاللہ بڑا اٹیچ رہیں کون سے ایسے یونیک فیچرز تھے جو آپ اپنی نوجوانوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ ایسا یونیک فیچر یا ایسا کوئی واقعہ آپ شیئر کرنا چاہیں گے جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ ایک ایڈیوستی وہ میشہ واقعہ سے برپور ہوتی ہے اور خاص طور پر کیونکہ یہاں پہ نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ جو لوگ ہوتی ہیں وہ آسٹلز میں رہتی ہیں اور آسٹلز کی بھی ایک لائف ہوتی ہے تو کیونکہ ہمارے جو کافی لوگ ہیں وہ آسٹل لائف میں بھی آنا چاہے زائر ہے کہ جو دور دراز سے جیسے رہین کھیتران صاحب ہیں آپ بھی ہیں پورے پاکستان سے لوگ اس کو جائن کرے ہوتے ہیں تو آسٹل لائف چتنی کی آسٹل لائف کے بارے میں بھی آپ تھوڑا سا بتانا چاہیں گی کیونکہ ہمارے کئی سٹوڈنٹس ہیں ان کے questions بھی آرہے ہیں اور وہ پوچھنا بھی چاہ رہے ہیں کہ آسٹل لائف کیسی ہے کیا بات آسٹل لائف ہو یا اس کا ایڈوکیشن یا ڈپارٹمنٹ یا ایک تو میں نے جو کہہ دیا از امیریسٹی میں دیکھا ہے کہ ریسپیکٹ سینئرز کی ریسپیکٹ جب بھی جیسے ہی ہم یونیورسٹی میں آئے تو ہمیں پتا چلا کہ سینئرز کی ریسپیکٹ ہے کہ آپ نے کرنی ہے اسی طرح سے جب ہم سینئر ہوئے تو جو جونئر لڑکے تھے یا لڑکیاں تھیں وہ سارا ایک ریسپیکٹ کا ایک element ہے یہ فیکالٹی اور بوت سٹوڈنٹ کے درمیان بہت زیادہ جو میں نے دیکھا ہے کہ آپ کسی بھی جگہ تھے کائدین جو ہے آج بھی جو سینئر لوگ ہیں ہم ان کو جہاں پہ بھی ملتے ہیں وہ کسی بھی department کے ہوں ایک جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ریسپیکٹ ہے فر ایوری باڈی کوئی anthropologist کے لیے نہیں آئی آر کے جو لوگ تھے political science کے تھے اور جونئر اس طرح سے کسی بھی department کے ہوں ایک یہ چیز تھی دوسرا یہاں پہ چونکہ different culture سے different قسم کے mindset پورے پاکستان کے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو یونیورسٹی colleges میں ایک merit ہوتا تھا top کے جو brains تھے وہ اس طرح کے آتے تھے پورے پاکستان سے پنجاب سے بھی سندھ سے بلوچستان سے باقی گلگت کوٹا تھا سندھ سے ہر جگہ سے تو یہاں پہ top brains آتے تھے پھر ان کی discussions بھی ایسی ہوتی تھی کبھی جو ہے وہ یہ ethnicity کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی تھی کبھی cultures کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی تھی کبھی international issues کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی تھی اور آپ جو ہے وہ ان groups کے اندر بیٹھ کے چیزیں learn کرتے تھے اور hostel life یہ ہے کہ شغل میلا تھا جیسے ہوتا ہے پڑھائی بھی تھی جب ہمارے exams ہوتے تھے تو ہم سجاد کو یاد ہے کہ ہم ایک دو کمرے ہوتے تھے ان کے اندر بیٹھ جاتے تھے اور دو تین بندے جنہوں نے پورا subject یا وہ discipline تھا اس کی تیاری کی ہوتی تھی تو بیٹھ کے نوٹ exchange کرتے تھے اور آت میں بیٹھ کے تیاری یہ بڑا advantage تھا پھر especially anthropologists تو تھے یہ trips وغیرہ arrange کرتے تھے ان کے cultural activities ہوتی تھی کوئی پیزنٹ سٹے ہوتا تھا باقی یہ کوئی different قسم کی چیزیں جو ہے for example music ہے باقی مختلف activities mango parties ہوتی تھی انترو پارنر میں ہمارے مشاعری ہوتے تھے بہت ساری activities اور hostel میں ہماری different قسم کی live تھی کھانے پینے ہوتے تھے رات کو گپ شپ ہوتی تھی fun fair سے fun fair جی جی fun fair کا اس وقت بڑا زبردست کلچر تھا پھر consults بڑے زبردست functions arrange کرواتے تھے اور اس میں proper invitation seniors کو بڑا عزت سے بلائے جاتا تھا اچھے کھانے ہوتے تھے ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جو respect کا element میں نے دیکھا ہے کہ کیادی آزم انیورسٹی میں بہت سا senior کے درمیان بھی اور teachers کے درمیان پھر سب سے بڑا جو advantage یہاں پہ رہ کے کہ ہمیں اپنے آپ کو explore کر رہے تھے کہ ہمیں کئی قسم کے confusion تھے کہ for example we come from village background or we have come from different part of Pakistan اور یہاں پہ رہ کے ہمیں پھر جیسے رحم نے کہا کہ ہمیں اپنے آپ کو explore کرنے کا اپنی personalities کو پھر جو ہسپی تھی یا چیزیں تھی ہمارے as a growing up as a young people we have set of questions in our minds کہ جو مختلف سوالات تھے اپنے carrier کے بارے میں future کے بارے میں اپنی self or identity کے بارے میں ان چیزوں کے بارے میں anthropology نے وہ تمام سوالوں کے ایک ہمیں جواب دیے پھر ہمیں strengthen کیا کہ یار it doesn't matter آپ کہاں سے آئے ہیں کسی گاؤں سے آئے ہیں کسی شہر سے آئے ہیں جہاں سے بھی آئے ہیں as a person ہم نے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے anthropologist ہیں ان لوگوں نے کافی زیادہ آگے گئے ہیں جو لوگ جو ہے وہ دیہاتی background سے تھے یا ان کا exposure اتنا زیادہ نہیں تھا کیونکہ بالکل anthropology نے ان کو بالکل ایک hero بنا دیا کہ نہیں یار you're a right i mean we have respect for everything. اگر کوئی بندہ کوئی کپڑے پہنتا ہے کوئی چیزیں پہنتا ہے یا وہ کس طرح سے بولتا ہے یا act کرتا ہے تو یہ کوئی بیستی والا یا embarrassment والا is their culture اور culture کیا ہے culture is what man added to the nature. ہم نے جو بھی nature کے اندر اضافہ کیا ہے وہ culture ہے اور دنیا میں کوئی بھی چیز ہے مطلب culture جو ہے آپ کی values ہیں اس میں پھر اور سب سے جو unique چیز anthropology میں سر وہ research ہے ہمارا جو research کا ایک طول ہے participant observation جس کو کہتے ہیں یہ انتہائی unique ہے کہ آپ you have to go in a particular culture اور culture میں جانے سے پہلے at least you should know the basics of the culture 70% آپ کو language کا پتہ ہو آپ کو ان کے رین سین کے طریقوں کا پتہ ہو آپ پہلے ہی دن ایک سروے لے کے جیسے باقی disciplines میں ہے کہ بعض وقت آپ کسی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں بندہ آتا ہے کہتے ہیں جسلام علیکم یہ farm fill کر دیں ایسا ہمارا anthropology میں ایسا بالکل نہیں تھا اس میں practically ہمیں بتایا demonstrate کر کے بتایا جاتا تھا کہ آپ کسی بھی جگہ پہ جیسے میں نے ہزارہ کیا نام میں اب تو یہ کے پی بن گیا اس وقت کے پی کے اندر ہزارہ جو ہے اپٹ آباد اور مان سہرہ میں میں نے research کی women empowerment کے اوپر ایک ایک project تھا سنگی فونڈیشن کا وہاں پہ جستی graph تھا وہاں پہ جب میں گیا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ نے field میں کیسے جانا ہے interaction کیسے کرنا ہے کی informants کیسے ڈھونڈنے ہیں آپ نے وہاں پہ کسی culture میں جانا ہے رہنا ہے ان کی routine adopt کرنی ہے پھر for example آپ نے ان کے ساتھ نماز پڑھنی اگر آپ کسی مسلم community میں جا رہے ہیں آپ نے ان کے وہاں پہ جو local جو بھی کوئی میلے ہیں کوئی gathering ہے اس میں آپ نے interact کرنا ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ لوگ سب سے پہلے آپ نے ان کی قربت trust win کرنا ہے rapid building جس کو کہتے تھے اس کے بعد آپ نے تاکہ لوگ جو آپ سے صحیح بات کریں یہ نہ کہہ دیں کہ نہیں یہ سب کچھ یہاں پہ اچھا ہے یا مسائل یہ ہیں بتائیں نا anthropologist کسی بھی community سے صحیح data جو socio economic surveys کرتے ہیں اتنو گرافیز کے ذریعے ہم جو data collect کرتے ہیں یہ most authentic ہوتا ہے آپ direct اپنے object کے ساتھ اپنے جو ہے وہ client کے ساتھ آپ direct ان سے بات کر رہے ہیں اور اس میں آپ ان سے پہلے consent ہوتی ہے کہ آپ نے یہ بات بتانا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں we can't push anybody anthropology کی سب سے unique چیز یہی ہے اور with the passage of time یہ anthropology ہر discipline میں کوئی بھی ایسا discipline نہیں ہے آپ legal side کو لے گئے آپ politics کو لے لیں اب ابھی business anthropology جو اب جو modern entrepreneurship جو ہو رہی ہے اور اس کے اندر یہ جو modern business techniques آ رہی ہیں anthropology اور business میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ اب لوگ جو ہیں وہ نئے اور چھوٹے sustainable businesses کو کرنے کے لیے وہ anthropologist کو hire کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ طرح کے project design کر سکیں کہ اگر آپ نے کسی community کو poverty سے نکالنا ہے یا اور پھر anthropologist development کو جو بڑا critically دیکھتے ہیں مطلب ایک anthropologist ہے development کو جو ہے وہ happily accept نہیں کرتا وہ اس کو critically دیکھتا ہے کہ اس سے indigenous culture جو ہے ٹھیک ہے وہ تو کہیں جو لوگ ہیں communities ہیں ان کی جو traditional set patterns values ہیں وہ تو نہیں disturb ہو رہے تو بڑی balanced قسم کی یہ جو study ہے وہ society کی بھی اور اس طرح کے balance قسم کے solutions آپ دیتے ہیں جو concrete ہوتے ہیں ڈسکشن میں پوائنٹ ہیا ہے کہ جو رورل background کے جو students ہیں وہ ان کو ہم یہاں پہ تو ایک strength کی طور پہ لیا جاتا ہے as compared to other departments and other جو ہے آپ خاص اور بھی کیونکہ بلوجستان سے آپ کا تعلق ہے آپ ہمارے پنجاب سے یا جو انٹیریس سے ہیں یہ دوسرے جو نوجوان ہیں ان کو کو کوئی tips بتاہیں گے یہ کوئی message دینا چاہیں گے اپنے department of anthropology کو بھی اپنا بھائی سمجھتے ہیں میں یہی مشورہ دوں گا کہ جی آپ with confidence apply کریں بہت خوبصورت یہاں کے انٹھروپالوجی department ہے اس میں آپ انجوائے کرو گے اپنے آپ کو explore کرو گے اور آپ excel کرو گے میں جو انٹھروپالوجس پڑھ چکے ان کے لئے بھی میرا مشورہ ہے کہ آپ ریڈنگ کی طرف آئیں پڑھیں ہر جگہ apply کریں انٹھروپالوجس میں کہتا ہوں کہ یہ کسی بھی جگہ ہے میں نے خود hibert humphry fellowship لی ہے پچھلے سال IMF نے مجھے invite کیا ہے تو انٹھروپالوجی کے لئے sky نہیں بلکہ mars is the new limit تو آپ آئیں enjoy کریں اور بہت خوبصورت سکجکٹ ہے اس کو پڑھیں thank you جی جی سجا صاحب last comments آپ کے ایک minute answer آپ کے پاس جی میں quickly کیونکہ most students کا concern ہوتا ہے scope کے حوالے سے رحیم ارچنی اور مرسے نے development section کے بارے میں بتایا میں میں تو پردرسی کو ایک اور درمی بھی کارے کرے ہیں میں اب ایک دیسی الکے سے ایک سال ملتا کنسلٹم ٹیرا را ہوں میں نے جانب ٹیور ایک سورٹ کیا پر ملتا جانتے ہونے پر لاسل پر پر روائے اس سے پہلے میں نے جو ہے امیلیٹیشن سینتر میں وہاں پر کام کیا تو انترپولیچ کی ہم Pş Peace Managed آپ کو دکنے جیسی بھی کیا کام کرتے ہیں بزنس کے حوالے سے بہت اچھا کام کرسکتے ہیں وہی جنہوں میں باہراک جوچھے ہیں، جو سیکھا۔ موکم سے اس جنہوں میں تمام جاندیا ہے کہ وہ مجھے وہ مجھے pełنافئروں کے لیے۔ مسجھے ڈیوٹ جاندیا ہے اسے اور اسے جاندیا ہے۔ سامیہ امران دنیا ہے جنہوں نے ایک روز جاندیا ہے۔ اے چل دیوئے میں مجھے اینٹھوپالجیسٹوں کو حیرن کے لیے سکھاچا ، کہ کبھی مجھے ایپنے جاندیا ہے ، اچھے دیوئے میں جاندیا ہے۔ پر انتھروپولیٹی اس کے لئے ہوں کہ انتھروپولیٹی کے سجل ہوں کہ انتھروپولیٹی کو حمد اندھیوری بہت حمد مجھے چیمپنر اندرگیوڈیوڈیوڈ تا بچے گا جو کٹھ دے ملے آئیزن براجوں ملے کی طرف انسانوں کے طرف انتھروپولیٹی کو دعوتے ہیں سبجیکٹ اس کا ایک سکوپی ہے اس کی جاب پریس بنتی ہے اس کی مارکنی ہے اور یہ آپ کو ایک لائف کا ایک چیزی ایک لینس دیتا ہے زندگی کو دیگنے کا آپ نے پرانس پیل ہوتا ہے پرسنیلٹی سافت ہوتی ہے اور کلچر سے محبت ہوتی ہے شکریہ میں دوبارہ شکریہ دا کروں گا مدسس سنگیڑا صاحب کا رحیم خیتران صاحب کا سجاد حیدر صاحب کا فارس پیرنگ دیر پریشیس ٹائم تو گائیڈ دا یوت کے باؤوٹ دا پروسپیکس اور اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں اور میرے خیال میں اس سیشن کے بعد اگر آپ کو پھر بھی کوئی رہتی ہے تو سجاد حیدر صاحب ہیں جو دیپارٹمنٹ بھی مجود ہوتے ہیں اور مدسس آپ بھی ہیں رحیم خیتران صاحب بھی ہیں تو کسی بھی حوالے سے یہ ہمارے جو قائدینز ہوتے ہیں یہ ہر وقت they love to support the young people اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کی گائیڈنس ہوگی تو they will be ready اب انشاءاللہ ہم آپ کو next week اسی week میں ہم سیٹرڈے کو آپ کے ساتھ ایک اور سیشن میں آئیں گے جس میں پاکستان کی leading social scientist ڈاکٹر ایسگر زیادی صاحب ڈاکٹر رضیہ سلطان سلطانہ صاحبہ کلیم بڑیس صاحب جو کہ بلوچستان سے ہیں دوسرے سوشل سائنٹس کے ساتھ ایک اور ہم نشست کر رہے ہوں گے کی سوشل سائنسز کا اس وقت پروسپیکس کیا ہیں چیلنجز کیا ہیں اور پرچنوٹیز کیا ہیں thank you very much for sparing your precious time اللہ حافظ انشاءاللہ ملتی ہے next program thank you